اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیرنا صرف و معین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ازیان اگرامی سامین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سن دو ہزار بائیس کے ماہ رمضان میں شرہ ترجمع دعا ابو حمد سمالی کے پہلے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک اور ماہ رمضان کو درک کر سکیں ایک اور ماہ رمضان میں اپنی کوششوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں دوسرا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار مطالقہ کہ اس نے ہمیں توفیق دی جو ہمارے ساتھ تھے تو ماہ رجب سے ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا اور اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام سے اس کلام سے جس کے ذریعے وہ اپنے رب سے گفتگو فرماتے تھے تو اس کلام کے ذریعے ہم نے اللہ سے کانٹیکٹ کرنے ہی کوشش کی اللہ سے رابطہ جوڑنے ہی کوشش کی اور الحمدللہ مختلف دعا کے جملات کو پڑھ پڑھ کے ہم نے ماہ رجب کو ختم کیا اور پھر ماہ شعبان میں داخل ہوئے اور پھر مناجات شعبانیہ کا ہم نے مطالعہ کیا اور الحمدللہ رب العالمین آج ہم ماہ رمضان میں حاضر ہو چکے ہیں اور نیت اور ارادہ یہ ہے کہ دعا ابو حمزہ سمالی جیسی عظیم دعا کے جملات کو پڑھیں ان پر غور کریں اور اپنے رب سے اس آواز میں ان الفاظ میں رابطہ برقرار کریں کہ جن الفاظ کو اہل بیت اسمت و تحارت استعمال فرماتے تھے یہ ان کا حقیقی تحفہ ہے یہ وہ خاص تحفہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہم اور آپ کے لیے کہ اگر یہ تحفے نہ ہوتے تو ہماری اور آپ کی زبان اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں نہیں کھلتی ہم اپنے دل کا حال اور دل کی کیفیت کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں بتانے کے لیے الفاظ نہیں ڈونڈ پاتے یہ اہل بیت علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری زبان کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں کھول دیا تاکہ ہم اس سے گفتگو کر سکیں اور خاص کر کے ماہ رمضان میں اس گفتگو کی مٹھاس کو حاصل کر سکیں عزیزان کی رامی ہم نے دعا ابو حمزہ سمالی کی متعالی کو پچھلے سال آغاز کیا تھا اور پچیس لیکچرز میں دعا کے مختلف مراحل پر غور و فکر کی ساتھ میں مل کر اور ان مختلف مراحل کے اگر کچھ خاص اناوین آپ کے میں خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوں گے پہلا عنوان یہ کہ ہم نے پروردگار متعال کی محبت کو اس دعا میں احساس کیا ہم نے ان جملات کا متعالیہ کیا تھا کہ حمد ہے اس رب کی کہ جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے جبکہ اسے میری کوئی ضرورت نہیں ہے یا ہم نے اس جملے کو پڑھا تھا حمد ہے اس ذات کی کہ جو میرے معاملے میں اتنا صبر و برداشت اور حوصلے سے کام لیتا ہے کہ گویا میں نے کبھی اس کا کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کی کوئی نافرمانی ہی نہیں کی عزیزان اگرامی اسی دعا میں جو دوسرا موضوع ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار متعال کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس موضوع پر دعا کے چند خاص جملات یہ تھے کہ پروردگارہ جو تیرے بارگاہ میں دعا مانگنے کے دروازے ہیں جو تجھ سے طلب کرنے کے دروازے ہیں تو یہ ان پر جو عشق بہاتے ہیں جو گڑ گڑاتے ہیں جو تیرے سامنے روتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں پروردگارہ تو ہمیشہ ان کے فریاد رسی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے کہ جن کے دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں جو دل شکستہ ہوتے ہیں پروردگارہ ایک اور ہماری اور تیرے رشتے کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی تیرے طرف متوجہ ہوتا ہے اور تیری طرف اپنے سفر کو آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے راستے کو بہت چھوٹا پاتا ہے اور بہت جلد تجھ تک پہنچ جاتا ہے اور جلد وہ تیری مرضی اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے ایزان گرامی تیسرا موضوع یہ تھا کہ ہم نے پروردگارہ مطال سے عرض کیا کہ ہم کس حال میں تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اندرونی حال کیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے جو پروردگارہ مطال کے بارگاہ میں جملات پیش کیے وہ یہ تھے کہ پروردگارہ میں ایسی زبان سے تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور تجھے پکار رہا ہوں کہ جسے گناہوں نے گونگا کر دیا ہے پھر ہم نے کہا کہ پروردگارہ جب میں مڑ کر اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں جس گناہوں کے امبار کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں چیخنے چلانے لگتا ہوں میری فریاد بلند ہو جاتی ہے کہ میں نے کس آقا کے سامنے کن کن کاموں کو انجام دیا لیکن لیکن جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تیری بزرگواری کو دیکھتا ہوں تیری بخششوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے دل میں وہ لالچ جاگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں پھر کچھ لمحے کے لیے اپنے ان گناہوں کو بھول جاتا ہوں اور امید کے چراغ میرے دل میں روشن ہو جاتی ہے پھر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس بات کا بھی اقرار کیا کہ اے پروردگار تو تو وہ ہے جو اپنے نعمتوں کے ذریعے بار بار اپنی بے انتہا محبت کا ہم سے اظہار کرتا ہے اپنی بخششوں کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ تو کتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے لیکن ہائے افسوس و نعا رضو کیا بالذنوب لیکن ہم وہ ہیں جو پلٹ کر تجھ سے مقابلہ گناہوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کو اور برے آمال کو اور غفلتوں کو بدلے میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں عزیزان اگرامی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ الفاظ کتنے میٹھے ہیں یہ الفاظ کتنا خوبصورت سلیقہ ہے اپنے رب سے گفتگو کرنے کا کہ جو ایمہ نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے یہ سید الساجدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور کتنا افسوس ہے ہماری اجنبیت اور ہماری دوری پر ان دعاوں کے جملات سے اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے چند دعائیں پروردگار مطال کے بارگاہ میں پیش کی اور پھر کچھ سنگین مسائل کو پروردگار مطال کے بارگاہ میں عرص کیا اور اس کے حل کی تلاش کی ہم نے سوال کیا کہ پروردگارہ کیا وجہ ہے کہ نماز کے وقت مجھ پر سستی تاری ہو جاتی ہے تجھ سے مناجات اور گفتگو کرنے کی توفیق مجھ سے سلب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ مختلف مسائل کو پروردگار مطال کے بارگاہ میں پیش کیے اور پھر بارہ وجوہات ہمیں ملی بارہ ریزنز ہمیں ملے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل اور مشکلات ہمارے زندگی میں پیش آ رہے ہیں پروردگارہ ایسا تو نہیں کہ تُو نے دیکھا کہ میں تیرے حق کو کم سمجھتا ہوں تو تُو نے ہمیشہ کے لیے اپنے در سے مجھے محروم کر دیا ہے لہٰذا اب مجھے تجھ سے گفتگو کرنے میں لذت حاصل نہیں ہوتی پروردگارہ شاید تُو نے مجھے صرف ناشکری اور شکوا اور شکایت کرتے ہوئے پایا تو اب ایسا تو نہیں کہ تُو نے مجھ سے مناجات اور عبادات کی لذتوں کو چھین لیا ہے یا تُو نے دیکھا کہ میں علم اور علماء کی محفل سے دوری اختیار کرتا ہوں اور غافل اور اپنا وقت ضائع کرنے والوں کی محفلوں میں دلچسپی رکھتا ہوں تو تُو نے اب مجھے اپنی رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے پروردگارہ اس ماہِ رمضان میں مجھے یہ بتا دے کہ کیا وجہ ہے کہ ان خوبصورت جملات ان عظیم مناجات اور دعاوں سے کہ جنہیں میرے امام تیرے بہترین بندے تیرے بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور ان کے ذریعے تُو سے گفتگو کرتے تھے تو میں ان سے اتنا نامانوس اور اتنا اجنبی کیوں ہوں کیا یہ میرے امام نہیں ہیں کیا مجھے نہیں شوق کہ میں تجھ سے گفتگو کروں تجھ سے رابطہ برقرار کروں عزیزانی گرامی اس کے بعد پھر دعا کا ایک مرحلہ آیا تھا جس میں ہم نے چند خاص دعائیں پر وردگارہ متعال سے طلب کی تھی جس کا ہم نے متعلق کیا تھا لیکن کیونکہ جو اس سال ہم متعلق کرنے جا رہے ہیں جس حصے کو وہ بہت سنگین ہے اور وہ اس بات کو طلب کرتا ہے کہ ہمارا دل آمادہ ہو اور ہم تیار ہوں ان سنگین مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے لہٰذا اس دعا کے حصے کو میں دوبارہ دھوراؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک ہی لیکچر شاید اس میں ہمارا صرف ہو اور اس کے بعد پھر ہم دعا کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مزید جملات میں غور و فکر کریں گے ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ضرور پروردگار متعال سے مناجات کرنے کی لذت کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں حاصل کیجئے گا اسی کے ساتھ شرح و ترجمہ دعا ابو حمزہ سمالی کا پہلا حصہ اقتطام بزیر ہوا چاہتا ہے سبحان ربکہ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ